اسلام علیکم دوستو آج ہے ایڈی ایس کی کلاس نمبر سیون اور کلاس نمبر سکس میں ہم نے فریمز کے بارے میں پڑھا تھا اور فائف میں ہم نے پڑھا تھا ٹرانزیشن کے بارے میں اور ٹرانزیشن کے بعد ایفیکٹس کب پڑھنا تھا لیکن میں نے پہلے فریمز پر ایک کلاس بنا دی تو آج کلاس نمبر سٹارٹ سیون سٹارٹ کرتے ہیں اور جب میں پچھلی کلاس بنا رہا تھا تو ایڈی ایس اچانک بند ہو گا تھا کیونکہ لائٹ چلی گی تھی اور لائٹ جانے کے بعد چلے میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کو یہی سے بتا دوں جب میں نے دوبارہ ایڈیس اوپن کیا ہے تو میرے پاس یہ ایک میسیج آیا ہے ان ناؤن ایرر ہیس اوکرڈ دو یو بیش تو لوڈ لاسٹ ایف فائل تو یہاں پر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر ہم نے آخری سیف کیا تھا مثال کے طور پر آپ نے جو کام کیا اور اس سے ایک گھنٹے تک آپ نے مزید کو ایڈیٹنگ کر لی لیکن جو آپ نے لاسٹ سیف کیا تھا وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہیں سے ہو یا جو آپ کی جو اس سے بعد اگر گھنٹے کی محنت ہو جائے چلی جائے تو اس کو آپ نے نو کر دینا اور نو کرنے کے بعد محنت ہیر بھی فیلال اس میں کچھ سیف نہیں کیا ہوا اور میں بھی اس کا یہ کرتا ہوں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم آتا ہے اور آپ نے کافی آگے تک کام کر لیا تو آپ نے جانا ہے اوپن پروجیکٹ میں اور اوپن پروجیکٹ میں جانے کے بعد آپ نے جہاں پر آپ کا پروجیکٹ فائل ہوگی اور اگر میں یہی سے اوپن کروں گا تو جو وہ مجھے جو پہلا میں نے فائل اوپن کی تھی وہ ہی بتا رہا تھا کیونکہ میں نے یہی فائل اوپن کی تھی لیکن میں اس دفعہ ادھر جانے کے بجائے میں پروجیکٹ میں آتا ہوں اور آٹو سیف آٹو سیف میں آنے کے بعد میں اس کو اوپن کروں گا اور لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو ایک نئے نام سے سیف کریں کیونکہ یہ آٹومیٹک سیف ہوئی تھی اور میں نے اس پر ہیر کتنی کو زیادہ ٹرانزیشن وغیرہ تو نہیں لگائی ہوئی تھی اور یہ تقریباً وہیں پر سیف ہو گیا جو میں نے جو پچھلی کلاس میں میں نے فریمز والی کلاس بنائی تھی تو یہ دیکھئے وہیں پر سیف ہو گیا لیکن اب میں یہی پر اگر ایڈیٹنگ کر کے سیف کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے اس کو پہلے ایک دفعہ یہ صرف ریڈ اونلی فائل ہے یعنی آپ ہمارے جو آگے کافی محنت کی ہوئی ہوتی ہے وہ بچ جائے گی تو یہ صرف ریڈ اونلی ہے اس کو ہم نے الگ سیف کرنا ہے تو اس کو آپ پہلے سیو ایس کر لیں اور سیو ایس آپ بے شک چاہیں تو اسی کے اوپر اوور رائٹ اگر ہوتی ہے تو اوور رائٹ کر دیں نہیں تو یہاں پر آپ ایک نیا نام دے دیں تو میں اس کو میں نے جی میں نے اسی کو اوور رائٹ کر دیا یعنی وہ پرانی فائل کو ہی آگے کر دیا ہے چلیں یہ ٹاپک یہیں پہ کور ہو گیا ہے آج ہم نے سیکھنیا ایفیکٹس جیسے ٹرانزیشن لگتی ہے یعنی ایک کلپ اور دو کلپ کے درمیان ایفیکٹس لگتا ہے ویڈیو فوٹیج کے اوپر تو یہاں پر آپ دیکھئے پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ایفیکٹس میں ہی آئے تھے ہم ایفیکٹس میں ایک تو تھی ٹرانزیشنز یہ والی تھی ٹرانزیشنز ٹرانزیشن بھی میں نے بھی آپ کو ساری نہیں بتائی یہ بھی ایڈیس کی جو بائی ڈیفال ٹرانزیشن ہے یہ ساری کی ساری وہ ہیں یعنی آپ یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں پھر یہ آپ کو جب چیک کریں گے تو آپ کو پھر آپ کو صحیح پتا چلے گا تو میں ٹرانزیشن والا ڈیالاوگ باکس بند کرتا ہوں لیکن آج میں ویڈیو ایفیکٹس میں آتا ہوں ایفیکٹس کو عام طور پر فیلٹر بھی کہا جاتا ہے جس میں ایک انٹی فلکر ہے پھر کلر کریکشن کے ایفے ہو گئے ہیں پھر یہ پرو ڈیٹ اور ویڈا سین یہ تھرڈ پارٹی پلگین ہے یہ آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ نہیں ہوگی اچھا آج ہم نے سیکھنا ہے جی ایفیکٹ لگانا یعنی ان کو ٹوٹل ویسے ایڈیس میں ایفیکٹ ہی کا جا رہا ہے لیکن یہ ہوتے ہیں فیلٹرز اور جو فیلٹرز ہوتے ہیں یعنی ٹرانزیشن ہوتی ہے وہ ان دو کلپس کے درمیان لگے گی یعنی ایک کلپ ختم ہوا اور ان کے درمیان آپ پیج رول کریں یا مکس کریں یا ڈیزولپ کریں یا کوئی بھی آپ جس طریقے کے ساتھ کرنا چاہیں وہ کریں لیکن جو فیلٹر ہوگا یعنی آپ جس کو آپ کہہ لیں ایفیکٹ کہہ لیں جیسے پریمیر کے اندر ویڈیو ایفیکٹس ہوتے ہیں اور پھر ویڈیو ٹرانزیشن ہوتی ہیں اس میں صرف یہی ہے تو اس میں آپ یہاں پر میں کوئی ایک کلپ اوپن کرتا ہوں اور جو سب سے اہم چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھئے یہاں پر اب کیمرہ کافی شیک ہو رہا ہے یعنی موبائل کافی شیک ہو رہا ہے تو میں ابھی یہاں سے تھوڑا سا سی سے میں نے کٹ کر لیا ہے اور کٹ کر کے میں ابھی آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں میں اس کی پہلے ایک کاپی لے لیتا ہوں کاپی کرنے کے لیے کنٹرول سی سے کاپی کیا اور ابھی تر آگے کنٹرول بھی کیا لیکن یہ پیسٹ ادھر ہی ہو گیا میں اس کو کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اب میں اس لیئر کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اب میں اس کو کنٹرول بھی کرتا ہوں تو یہ بلکل اس کے اوپر ہو گیا اب میں اوپر والی پر ایک فلٹر اپلائی کرنے لگا ہوں اور فلٹر کون سا میں کہا آپ کیوں کہ یہ کیمرہ موبائل کافی شیک شیک ہو رہا ہے یعنی ہل رہا ہے بہت زیادہ تو اس کو ہم جو اس کی جو بہت زیادہ ہل رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا سٹیبلائز کرتے ہیں اس کے لیے ہم یہاں پر آپ نے ویڈیو فلٹر میں آنا ہے اور ویڈیو فلٹر میں آنے کے بعد آپ نے سٹیبلائزر اس کو اپلائی کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ نے سٹیبلائزر اپلائی کیا تو یہ ابھی ویڈیو کو انیلائز کر رہا ہے انیلائزنگ فور سٹیبلائزیشن تو یہ بھی یہ دیکھئے فوراں ہی اپلائی ہو گیا ہے اب یہ دیکھئے اب اس نے کافی حد تک جو کیمرہ ہل رہا تھا اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے اور اگر میں آپ کو یہی کلپ نیچے والا دکھاتا ہوں میں اس کو یہاں سے جیسے ہم فوٹو شاپ بغیرہ میں یہاں سے آئی بال بند کر دیتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم ادھر کلک کریں یہ والا جو بٹن آئیکن نے ایک بنا ہوا ہے اس پر ہم کلک کریں تو یہ لیئر ہائیڈ ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب یہ لیئر تو ہے لیکن یہ ہائیڈ ہو چکی ہے اب نیچے والی اصل جو ویڈیو فوٹی جا وہ سامنے آ گیا ہے اب اس میں دیکھئے کیمرہ کتنا زیادہ ہل رہا ہے اور میں اب جو جس پر ہم نے سٹیبلائزر اپلائی کیا ہے وہ دکھاتا ہوں اس میں کافی عطق فرق پڑ چکا ہے تو میں یہاں پر آپ کو بیفور اور آفٹر کا بھی ایک لگا کے دکھاتا ہوں ایک ٹرانزیشن لگا کے دکھاتا ہوں جیسے کہ ہم نے پڑی تھی ٹرانزیشن میں تو وہاں پر ایک آپ نے اکثر کئی دفعہ دیکھا ہوگا میں بلکہ اس کو تھوڑا سا ایک جگہ سے کٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ کٹ کر دیا اور یہاں پہ اور میں ادھر اتنا لگا دیتا ہوں تو میں یہاں پہ ایک ایفیکٹ ٹرانزیشن اپلائی کرتا ہوں بلینڈ کی تو یہ بھی اس کا کافی زیادہ اس کا بارڈر ہے تو بارڈر میں اس کا یہاں پہ جا کے میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کا بارڈر ختم کر دیتا ہوں یہ بارڈر میں نے اس کا ختم کر دیا یہ دیکھئے اتنا فارق پڑ چکا ہے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شو ریل میں جیسے شو ریل ہوتی ہے بیفور اور آفٹر یعنی یہ بیفور ہے اور یہ ہے جی آفٹر یہ ہے جی بیفور اور یہ آفٹر ہے اور اگلے پر میں اپلائی کرتا ہوں اچھا اگلے پر میں اپلائی کرنے کے لیے ایک شارٹ کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نے ٹرانزیشن یہاں پہ لگائی ہے وہ ہی اگر ہم نے یہاں پہ اپلائی کرنا چاہئے تو ہم ادھر آتے ہیں اور یہ بلینڈ وائپ اس کو میں سیدھا ڈرائگ اڈڈ راپ کر دیتا ہوں ابھی آپ کو تھوڑا سا فرق پتا چلے گا میں فل سکرین کر دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ اتنا فرق پڑھ چکا ہے یعنی کافی جو شیکی ویڈیو تھی وہ کافی حد تک اس کی جو شیک تھی وہ پہلے اس نے انیلائیز کیا اور انیلائیز کرنے کے بعد اس کو وہ جو اس کا شیک جو بہت زیادہ ہل رہا تھا موبائل یا کیمرہ جو بھی ہل رہا تھا تو اس کو کافی حد تک اس نے کام کر دیا ہے اور یہاں پر یہ سٹیبلائزر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا ایک نیچے لے آؤٹ ہے لے آؤٹ تو جو کلپ کی ہے اور باقی اوپر یہاں پر آپ کو ایک سٹیبلائزر بھی لگا ہوا ہے نظر آ رہا ہے یہاں پر ابھی گوڈ کا نشان بنا ہوا ہے اور میں نے یہی کلپ سلیکٹ کیا اگر میں اس یہاں سے گوڈ ختم کر دیتا ہوں تو یہ اصل حالت میں آ گیا ہے میں اس کو تھوڑا سا ان لارج کرتا ہوں یہاں پر اور تاکہ آپ کو تھوڑا واضح نظر آئے یہ ابھی اریجنل ہے اور اس کا میں نے سٹیبلائزر چونکہ اپلائی کیا ہوا تھا لیکن میں نے اس کا اپلائی ختم کر دیا تھا اب میں اس کو دوبارہ چیک لگاؤں گا اور جیسی چیک لگاؤں گا وہ دوبارہ اپلائی ہو جائے گا یعنی وہ پہلے اس کو ہائٹ کر دیا تھا اب وہ دوبارہ لگ گیا ہے یعنی جب سٹیبلائزر ہم اپلائی کرتے ہیں تو تھوڑی سی ویڈیو ان لارج ہوتی ہے اور جتنا زیادہ اگر کیمرہ ہل رہا ہو تو وہ اتنی زیادہ ویڈیو کو ان لارج کر دیتا ہے یعنی جو ویڈیو کا جو سائز ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیتا ہے یعنی تھوڑا سا ان لارج ہوتی ہے ویڈیو اور اس کا جو سٹیبلائزیشن جو ہوتا ہے کیمرہ ہل رہا ہوتا ہے اس کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے ایک تو یہ بہت اچھا ہے اس کا ٹول ہے اور پھر باقی ہم اس میں تھوڑا سا اور جائے اگر ہم کلر کریکشن وغیرہ کرنا چاہیں یعنی ہم یہاں پہ اس کو چلے میں سٹیبلائزر بھی یہاں پہ اپلائی کر دیتا ہوں سٹیبلائزر یہ آئے جی ویڈیو فیلٹر میں اور اس کو ہم نے اس دفعہ ہم نے سارے پہ سٹیبلائزر اپلائی کر دیا اچھا ایک دفعہ اگر آپ نے کسی کلیپ پر سٹیبلائزر اپلائی کیا ہوا تو اگر بے شک آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر دے تو دوبارہ جب آپ اپلائی کریں گے تو وہ اس ویڈیو کو اینالائز نہیں کرے گا کیونکہ اس کے جو ایڈی ایس نے اس کو ایک دفعہ جج کر لیا ہوگا اس کو پورا اس ویڈیو کلیپ پورا اینالائز کر لیا ہوگا یعنی اب یہاں پر ہم نے لگایا تھا لیکن اس کلیپ کو میں نے کٹ کیا تھا تو اس کو میں اس پر جب میں اپلائی کروں گا تو یہ دوبارہ اس کو اینالائز کرے گا اب یہاں سے اس نے اینالائزنگ شروع کر دی ہے تو یہ تو ہرگا جی ویڈیو سٹیبلائزر یعنی ہم ویڈیو کو ہم کیسے شیکی ویڈیو کو ہم کافی حد تک بہتر کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں تھوڑا سا آتے ہیں جی کلر کریکشن کی جانب اگر جیسے آپ فوٹو شاپ میں یہ والا جو کلر بیلنس آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے فوٹو شاپ میں ہوتا ہے سیم وہی ہے یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں اور پہلے میں اس کو ایک دفعہ انڈو کرتا ہوں انڈو کرنے کے بعد میں نے کلر بیلنس اس کے اوپر اپلائی کیا اگر یہاں پر کوئی ایک ٹون بہت زیادہ ہے تو اس کو آپ کم کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کلر بیلنس اس پر ڈبل کلک کریں اور ڈبل کلک کرنے کے بعد اگر تو ویڈیو فوٹیج میں برائیٹنس بہت زیادہ ہے یعنی اگر برائیٹنس بہت زیادہ ہے تو آپ یہاں سے اس کی برائیٹنس کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہے تو کم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کم ہو رہی ہے اور اگر کم ہے تو اس کو زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ برائیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اسی طرح پھر اس میں کنٹراس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے ابھی آپ کو شاید یہاں پہ بادہ کلیر نظر آ رہا ہوں میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کنٹراس ہو گیا اب کنٹراس اس پہ کر دی اس کا یہ کیا لکھا ہے کروما کروما سے کیا ہوتا ہے جو کلر انہینس ہو جاتا ہے کلر بڑھ جاتے ہیں میں اس کی ویلیو زیرو کر دیتا ہوں اور ابھی اس کی بھی ویلیو میں زیرو کر دیتا ہوں یہ آپ کی بورٹ سے ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اب ایسے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اوریجنل کلیپ یہ تھا یہ اوریجنل کلیپ تھا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلر تھوڑے سے بوسٹ ہو تو بوسٹ کرنے کے لئے ہم اس کو تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں اس طریقے کے ساتھ کلر بوسٹ ہو سکتے ہیں پھر اگر آپ نے اس میں سے کلر مائنس کرنا جیسے ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ گرینش ٹون تھوڑی کام ہو تو میں اس کو اس طرف لے کر آتا ہوں تو اور یہ میجنڈا ٹون میں تبدیل ہو گیا تو یہ آپ اپنے فوٹس کے حساب سے اس میں کھیل کر آپ کافی اچھا ریزلٹ نکال سکتے ہیں اچھا ایک یہ ہو گیا اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں اور اب میں آتا ہوں جی اور اس میں مختلف ایک ہم آتے ہیں جی کمبائن فیلٹر میں آتے ہیں کمبائن فیلٹر میں آنے سے کیا ہوتا ہے جی یہ ہے جی اس کے کمبائن فیلٹر کدھر گئے کمبائن فیلٹر نہیں مجھے نظر نہیں آرہا کچھ تو گڑ گڑ ہے بھائی کیا کریں کمبائن فیلٹر کدھر گئے بھائی کلر کریکشن کمبائن فیلٹر کدھر ہیں بلینڈ فیلٹر کمبائن فیلٹر سامنے ہے تو مجھے نظر ہی نہیں آرہا یہ کمبائن فیلٹر کمبائن فیلٹر میں اس میں اپلائی کر دیتا ہوں اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم ایک بجائے کئی سارے فلٹر کو کمبائن کر سکتے ہیں ابھی یہ میں نے فلٹر اپلائی کیا ہوا ہے یہ افیکٹ اپلائی کیا ہے لیکن اس سے کوئی فارق نہیں پڑا تو جیسے ہی میں اس کو کمبائن فلٹر پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو اس کے اندر مجھے یہ دیکھیں کمبائن فلٹر ابھی ایک دو تین چار پانچ یعنی پانچ قسم کے مجمع میں مزید فلٹر اپلائی کر سکتا ہوں تو میں ابھی اب اس سے کوئی فارق نہیں پڑا لیکن میں یہاں پہ رہا کہ اس کو ایک فلٹر اپلائی کرتا ہوں ڈائنیمو تو ڈائنیمو کرنے سے یہ ایفیکٹ بان گیا اگر اس کو میں انچیک کرنا چاہوں تو انچیک کروں گا تو یہ ڈائنیمو اپلائی ہو چکا ہے لیکن اب ویڈیو فورٹیج میں نظر نہیں آ رہا میں دوسرا یہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں جی کون سا جی یہ میں نے کچھ خود بھی بنائے ہوئے ہیں میریان میریان سے اس قسم کا ایفیکٹ بان جاتا ہے میریان کے اندر سٹیپ میں اگر اس کے سیٹ اپ میں جاتے ہیں سیٹ اپ یہ میریان ٹو یہاں پر اپلائے ہوا ہے لیکن ہم اس کے سیٹ اپ میں جاتے ہیں تو سیٹ اپ میں مزید کچھ بھی ہوتے ہیں جیسے آپ کو یہ ٹون نظر آ رہی ہے اگر آپ یہ ٹون آپ کو نہیں چاہتے تو آپ ان کو مونو ٹون یا آپ دیکھیں یہ سی بی آ ٹائپ کی ٹون بن چکی ہے یہ ہوگی یعنی آپ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اچھا اس میں ایک جو یعنی یہ والا جو فلٹر ہے اس کو میں اوکے کرتا ہوں یعنی جو میریان فلٹر ہے میریان کے اندر ایک مونو ٹون اپلائے ہوئی ہے ایک تھری بے کلر کریکشن ایک کلر پیلنس شارپنس اور آلڈ مووی اچھا اب میں اس میں سے مونو ٹون اگر ختم کر دیتا ہوں تو باقی یہ والے اپلائے ہوئے ہیں تو اس کو میں ایک دفعہ پلے کر کے دیکھتا ہوں میں نے ڈبل کلک کر کے اس کو فل سکرین کیا اب سپیس کر رہا ہے سپیس اوکا بٹن اب آیا تو اس میں تھوڑا بہت اولڈ مووی کا بھی ورجن آیا اولڈ مووی اس کا بھی آ رہا ہے جی کہ یہ اس میں تھوڑا بہت اولڈ مووی بھی اپلائے ہوئی ہے تو یہ سے تھے کچھ فلٹر اور اس میں کوئی آگے ہم چل کے کلر کریکشن کے لعدہ میں بتاؤں گا کلر کریکشن کیسے کی جاتی ہے کلر کریکشن میں اس میں بڑی اچھی ہو جاتی ہے اور اس میں تھوڑا سے اگر ہم وہ دیکھیں تو یہ اولڈ مووی کا ایک سیپرٹ فلٹر ہے سیپرٹ فلٹر بھی ہے یعنی کمبائن فلٹر میں ہم کافی سارے فلٹر کو جم آ کر کے ہم ایک نیا فلٹر بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہ اس میں جس میں میرین اس میں ہم کمبائن میں آئے تھے اب کمبائن میں آئے کہ میں نے وہ سیو نہیں کی اس لئے ختم ہو گئے تو چلے ہم یہاں پہ ایک اپلائے کرتے ہیں سافٹ لائٹ سافٹ لائٹ سے کیا ہوگا یہ دیکھیں ایک بڑا خوبصورت سا ایفیکٹ بان گیا ہے سافٹ لائٹ کو میں ختم کر کہ میں کوئی یہاں پہ کرتا ہوں جی میرر اچھا میرر بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو ویڈیو بناتے ہیں تو وہ ویڈیو الٹی بان جاتی ہے مثال کے طور پر آپ جو بناتے ہیں موبائل سے تو کبھی کبھار ویڈیو جو ہوتی ہے وہ الٹی بان جاتی ہے تو میں ابھی کمبائن فیلٹر میں جائے بغیر اس کو اپلائے کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر ہم آتے ہیں جی آپ نے سرچ کرنا ہے دیکھنا ہے میرر اچھا یہاں پر میں ابھی اس میں بنانے لگا ہوں میں کسی اور جگہ پر اپلائے کرتا ہوں بعض دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیو جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو الٹی بانی اب ہم ویڈیو پہ آپ نے موبائل میں اکثر دیکھا اگر وہ ویڈیو پلے الٹی بھی شو ہو رہی ہوتی ہے جیسے یہ ہے بھی میں اس کو ایسے ویڈیو آپ کی ایسے ہو رہی ہوتی ہے بل فرض ہمارا اگر اس قسم کا ہمارے ساتھ پرابلم ہو یعنی ہم نے جو ویڈیو شوٹ کیا ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے جی کیا ہوا کہ ویڈیو الٹی ہو رہی ہے تو ہم نے یہاں پہ سمپل میرر ویسے میں نے لگایا ہے لیکن میں ایک دفعہ پھر اس پہ میرر اپلائی کر دیتا ہوں اچھا میرر اپلائی کیا یہ والا تو پہلے اپلائی کیا ہوا تھا جس سے ویڈیو الٹی ہوئی ہے اور یہ والا میرر میں نے دوسرا اپلائی کیا تو اس کو میں نے کرنا جی فلپ ہوریزنٹلی تو یہ اس طرح ہوگی اگر فلپ ورٹیکل فلپ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو اس طرح بلکل سیدھی ہو جائے گی تو اس طریقے کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو فوٹیج کو بلکل سیدھا کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ دوسرا بھی ایک طریقہ ہے لیکن وہ میں جب آئے اس میں تھوڑا بہت آپ کو موشن گرافک بتاؤں گا تو وہ اس کے اندر وہ بتاؤں گا اور کلاس کافی لمبی ہو گیا سولہ منٹ کی